بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم ضروریوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین نے اپ نوڑا باکس کھل گیا آج دوبارہ بی فور یو کے حوالے سے بات کروں گا بی فور یو کے سپوکس پرسن شیخ شامی بہت بڑے دعوے کر رہے ہیں بی فور یو کے مالک سیفور احمان خان نیازی نے بہت بڑے دعوے کیے لیکن ہوا وہی جس کا ڈر تھا جس کا خوف تھا سرمایہ داروں کے اربور پہ ڈوب جائیں گے میں آج اپنے پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں آج نیب کی تلبی تھی لیکن سیفور احمان خان نیازی پیش نہیں ہوئے پیش نہ ہونے کی ایک وجہ صرف یہی ہے کہ ان کا کاروبار غیر قانونی ہے آج شیخ شامی نے ایک ویڈیو میرے پاس آئی کسی دوست کے تھروں اس میں بھی انہوں نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے اب بی فور یو کے جو ممران ہیں ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے معصوم شہری ہیں کیونکہ جو شہری ہوتا ہے بہت ہی معصوم ہوتا ہے وہ جو نوسر باز ہوتا ہے تھک باز ہوتا ہے اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتا ہے کہتا ہے یار یہ تو بہت بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے بہت انعامات دے رہا ہے سرمایہ کاری کے نام پر گاڑییں بھی دے رہا ہے اور یہاں تک کے پلات بھی دے رہا ہے جیسے کئی ہاؤزنگ سوسائٹیز غیر قانونی ہیں بی فور یو کے سی ای ای او سیفور احمان خان نیازی جو کہتے ہیں مجھے پاکستان سے پیار ہے میں پاکستان کے بغیر رہ نہیں سکتا ملیشیا میں فراد کر کے آئے انہوں نے سوچا کیوں نہ پاکستانی معصوم عوام سے فراد کیا جائے اربو روپیہ لوٹا جائے اور رائے فرار اختیار کی جائے جیسے ماضی میں کئی لوگ پاکستانیوں کو چونہ لگا کر باگ گئے ریسنٹی آپ نے ایک وہ تری جینئس کمپنی دیکھی اس کے علاوہ ایک وہ چکن والے محصوف تھے جو بہت بڑے ٹک ٹاکر ہیں اور یہ بھی معلوم ہوئے کہ انہوں نے ٹک ٹاکر کے ذریعے بہت سے رپے بھی کمائے اور وہاں پہ انہوں نے کچھ چیزیں بھی خریدی ہیں پھر وہ تو چل الانسانی چکس کی بات ہوتی ہے آج بات کیونکہ بی فور یو کی کر رہا تھا بی فور یو کے سی ای او سے پھر احمان خان نیازی نے رائے فرار اخریار کر لیا نیپ کے سامنے پیش نہیں ہوئے دوسرا نوٹس تھا اور وہ بی فور یو کے ممران کو گمراہ کر رہے ہیں کہ ہمیں تو نوٹس ہی موصول نہیں ہوا تو جناب سی سی پی او لاہور کو نیپ کی جانب سے لکھا گیا تھا کہ آپ کو یہ دوسرا نوٹس بھیج رہے ہیں پہلے بھی آپ کو طلب کیا گیا تھا آپ پیش نہیں ہوئے اور آج دوبارہ وہی ہوا کیونکہ ایک بزنس ہی غیر قانونی ہے ایسی سی پی نے اس کو الیگل ڈیکلیئر کیا ہوا ہے آج وہ پیش نہیں ہوئے ہوگا یہی جس طرح دیکھیں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے پرابوگنڈا تب کیا جاتا ہے افوائیں تب اٹھتی ہیں جب کوئی نہ کوئی چھوٹی نہ چھوٹی بات سامنے آتی ہے بی فور یو کے ممران کو تفل تسلیہیں دی جا رہی ہیں کہ ہم فلاں پروجیکٹ لگا رہے ہیں لیکن اگر آپ کا کاروبار قانونی ہے آپ کے پاس تمام لیگل دستویزات موجود ہیں تو آپ نیپ کے سامنے پیش کیوں نہیں ہو رہے جس طرح آل پاکستان پروجیکٹ کے آدم امین چودری ان کو بھی پاکستان سے بہت پیار تھا پاکستانی عوام کو ان کی بہت محبت تھی پاکستانی عوام سے ان کی بہت قدر کرتے تھے لیکن دو نوٹسز ملنے کے بعد آدم امین چودری بھی نیپ کے سامنے پیش نہیں ہوئے بی فور یو کے مالک سیفور ایمان خان نیازی بھی نیپ کے سامنے پیش نہیں ہوئے یہ تو آگیا ایک چپٹر یہ بڑی خبر تھی اس کے لیوہ دوسری صاحب سے بڑی خبر ملیشین پاکستانی امام مسجد شیخ شامی آج انہیں نے بھی بہت بڑے بڑے دعوے کیے شیخ شامی صاحب آپ کی کئی چیزیں ہمارے پاس بھی آ چکی ہیں آج آپ نے کہا چار سو ارب رپے کی انویسمنٹ کی ہے تو جناب پہلا سوال تو میں آپ سے یہ کرتا ہوں جو چار سو ارب رپے کی انویسمنٹ کی ہے آپ ایف بی آر میں ٹیکس کتنا دے رہے ہیں آج آپ نے بات کی کبھی چار لاکھ ممبر کبھی سوا چار لاکھ اور آج یقدم اٹھارہ لاکھ ممبر بنا دیئے گے کیسے لوگوں کو آپ بے وقوف بناتے ہیں خیر آپ کا ایک دعویٰ تھا کہ آپ سے صحافیوں نے راشن لیا اس بات کو لے کے مجھے مجبورن کالے گمانی پڑی اسلام آباد رابطہ کرنا پڑا اسلام آباد سکائی ویس سوشل ونگ کے ایک ممبر ہیں فلائی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں صحافی بھی ہیں سماجی شخصیت بھی ہیں مئے امران ان سے میں نے رابطہ کیا وہ اس طرح مرسط کال پہ موجود ہیں وہاں پہ ہم نے ایک سسٹم ایک ایپ کے ذریعے ان کو لائیو کال ملیا مئے صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے وقت دیا میں آپ کا زیادہ دیر وقت نہیں لوں گا سب سے پہلا میرا آپ کے ساتھ سوال یہ ہوگا کیونکہ آپ سوشل ونگ کے کرتا درتا ہیں سکائی ویس کے آج بی فور یو کے سپوکس پرسن شیخ شامی نے الزام آئد کیا کہ انہوں نے صحافیوں کو راشن دیا تھا جب کرونا لاک ڈاؤن تھا لازٹ یئر کی بات ہے کیونکہ لازٹ یئر یہاں پہ ہم نے بینرز بھی اسلام آباد کے کچھ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے تھے کہ بی فور یو بہت بڑی کمپنی ہے تو ذرا بتائیے کہ انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے صحافیوں کو راشن دیا ہے آپ سوشل ونگ کے حدیدار بھی ہیں ان کے کرتا درتا بھی ہیں سکائی ویس کے اس کی حقیقت کیا ہے جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے 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 کیا اور ہمارا موقف جاننا چاہا بیسیکلی جیسا کہ آپ نے خود ہی فرمایا ہے الحمدللہ راول بینڈی اسلام آباد اور آورال مجھے جانتے ہیں کہ میں جہاں صحافت کے شبہ سے منسلک ہوں وہیں پر جو ہے میرے سماجی معاملات بھی جو ہیں وہ الحمدللہ الحمدللہ کے بڑی اچھے طریقے سے اللہ پاگ نے جو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے خدای کی خدمت کے لئے وہ میں کر رہا ہوں تو جہاں تک بات ہے آپ کی کہ ایک صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی اس طرح کا الزام لگایا ہے کہ انہوں نے صاحبیوں کو راشن دیا تو نائر مادر کے ساتھ کہوں گا کہ وہ راشن بالکل میں نے تقسیم کیا ہے جو کہ سکائی ویڈ سوشل ٹیم نے اپنے سورسز کے ساتھ جو ہے وہ فنڈ گھٹا کر کے تو لوگوں میں تقسیم کی ہے اس کی ایک لسٹ تھی تطریب بنی تھی اور وہ جن صاحبیوں کی یہ بات کر رہے ہیں بیسیکلی یہ صاحبیوں کو بھی چونہ لگا کر گئے ہیں اصل بات میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک خود بھی پلان دیا ہے کہ آپ ہماری فلیکس یوز کریں اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جو کوشش کریں کہ جہاں بھی تقسیم کرتے ہیں وہاں کسی ایک اپنے ساتھ بھی دوست کو مدعو کریں اور اس کو کہیں کہ وہ ان کے آتھوں سے آپ دیں اس کی ریزن یہ تھی بیسیکلی کہ یہ صاحب چاہ رہے تھے کہ ان کی جو بی فور یو ہے ہم اس کی مرکیٹنگ کروانا چاہ رہے تھے اور انہوں نے ڈیمانڈ رکھی تھی لیک باک کوئی ڈیڑا کر پیار دیا ہے انہوں نے اس میں فنڈ میں آکے یہ ان کے جو ہمارا چاہ رہا تھا مختلف ذراعہ سے مختلف سورسے سے اس میں انہوں نے کوئی لاک باک ڈیڑھ ایک لاکھ رپیار ڈالا اور انہوں نے ہمیں بہت سوانیس اپنے دکھائے اس طریقے سے کہ ہم اس کو چار چان لگا دیں گے ہم یہ کریں گے ہم وہاں سے لائیں گے اتنا فنڈ آ جائے گا اور آپ ہمارے اس کو سٹلائٹ جو چینلز ہیں آپ کے قومی نیشنل چینلز ہیں ٹھیک ہے ان پر ہمیں کوریج کروا کے دیں نیشنل جو نیوز پیپر ہیں ان کی بات تھی کہ کوریج کروا کے دیں گئے بگئے آپ جیسے بائی تھے کسی کا کوئی ملے میں اگر کوئی بیوہ تھی کوئی گریم یتین تھا یا کوئی ایسا سفیر پوچھتا کہ جو بچارہ گذارہ نہیں کر سکتا تھا اپنا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جو ہے ہم لوگوں نے راکشن تقسیم کی اور اس کی لسٹ جو ہے جن صاحب کا یہ ذکر خود کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس بنی ایک ایک جو لیڈیز تھی اس کے پکچریں بھی موجود ہیں ہمارے پاس اور ویڈیوز کی صورت میں بھی موجود ہیں ٹھیک ہے اور ہم نے براہ راست جو ہے جا کے دو سٹیپ پر لوگوں کو پروڑائیڈ کیا ٹھیک ہے ہمارے جو اسرار کازمی صاحب ہیں آپ جانتے ہیں ان کو ٹھیک ہے ان کے ملے میں ہم نے آگے تقسیم کیا اس طرح اور بھی دیگر صاحبی حضرات تھے تو ان کو فرنٹ پر رکھنے کا اور بسیکلی یہ تھا ان کو جو لالج تھی بسیکلی ٹھیک ہے اور اس نوست کی وجہ سے یہ ہوا بسیکلی دیکھیں ہم تو لگے ہوئے تھے اللہ اور اس کے رسول کو اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ راضی کرنے کے لیے اور غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ٹھیک ہے ہمارا جو جذبہ تھا وہ نیک تھا لیکن جب سے ہم نے ان سے وہ ڈیڑھ لاکھ رپیہ لیا اس کے بعد تو ہماری فنڈنگ بھی رکھی ٹھیک ہے پھر انہوں نے پچاس یا سترہ ہزار رپیہ اور شاید دے جا ٹھیک ہے جن صاحب کی یہ بات کر رہے ہیں اور ان صاحب کے پاس ایک ایک بندے کا ریکارڈ ہے ٹھیک ہے علاقہ ان کے موبائل میں ایسا ریکارڈ پڑا ہوئے تھا مضوع کے کہ ان کو تھانہ ساتھ کا بات شہر صاحب نے ون فائی پر کال چلی تھی ایک جمعہ خان نامی پتھان تا اس سے اس کی لڑائی ہوئی ٹھیک ہے اور اس کو اٹھا کے اس وقت جو یہاں پر ساتھ کا بات سٹیشن پہ ہیں ٹھیک ہے اس کو اٹھا کے یہ لے کے پولیس میں کمپلین ہوئی اور پولیس لے کے آگی اس کے پیچھے جب میں آیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ یہ ریزن ہے ٹھیک ہے ہم نے ایکسیوز بیرہ کیا اور منصر ماجر کر کے تو ان محصول کو یہاں سے رائی دلوائی سکائی ویز والوں کے ساتھ بھی فراڈ کیا ہے کیا واقعی کوئی ایسی بات ہے سب کس حوال ایسے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں سکائی ویز سے فراڈ کیا کیا راشن کی حد تک اگر راشن کی حد تک بات کرتے ہیں تو جو کمیٹیٹ تھے یہ لوگ ٹھیک ہے وہ پراپر ان کی کمیٹمنٹ پوری نہیں ہوئی تھی اس وقت یہی وجہ ہے کہ میں نے آگے بھی عرض کی ہے کہ ایسی نہ اس سے تاگی تھی کہ ہمارا یہ جو نیکی کا جذبہ تھا یہ وہیں سٹاپ کر گیا ٹھیک ہے علانکہ جب یہ بی پر یو آئی تھی اس وقت تک لگ بگ تقریباً سات لاکھ رپے تک کارائشن ہم لوگ تقسیم کر چکے تھے اپنی بدد آپ کے طے اپنے دوستوں بھائیوں کی ریفرنس سے جو ہمیں پھنڈ ملا تھا ٹھیک ہے مجھ بے وطن اورسیز پاکستانیوں نے بیجھ جاتا ٹھیک ہے وہ ہم نے سارا جو ہے ان صاحب کا یہ ذکر کر گئے ہیں ان کے پاس ایک ایک چیز کا ریکارڈ مجود ہے وہ بتا سکتے ہیں اور ہاں اگر کسی صافی باہی کا بیچ میں نکل آئے کہ ایک پیکٹ بھی رائشن کا گیا ہے ٹھیک ہے تو میں جو سب سے پہلے میں خود ذمہ دار ہوں گا کیونکہ تقسیم کرنے والا محفوظات تھا میرے پاس حالتیز کا سبوت پروف مجود ہے ٹھیک ہے جبکہ شیخ شامی صاحب مطرم نے خود بشاور روڈ کی طرف ٹھیک ہے سیکڑوں جو ہے نا وہ رائشن کے پیکٹ بنگوائے تھے کہ ہم نے پلان 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 جا گا اور پلان لوگوں کو تقسیم کرنے دیڑ لاکھ روپے میں جتنا کتنا رائشن بنتا ہے ٹھیک ہے اس سے بہت زیادہ رائشن ہم نے ان کو دیا تھا اس وقت ٹھیک ہے اور اس کے بعد مجھے پتہ لگا تھا کہ انہوں نے کچاس یا سترہزار کچھ اس طرح کی امورٹ اور دیئے اور اس کے بعد یہ ہمارا وہ جو گروپ بناتا ورڈ سیپ کا ٹھیک ہے وہ بھی ریلیٹ ہو جو کرتا اچھا میاں صاحب آپ سے آخری سوال کروں گا اس کے بعد آپ کو اجازت دے دوں گا آٹ بی فور یو کے سپوکس پرسن نے ایک اور دعویٰ کر دیا کہ انہیں نے کومیٹ بس سرویس اور سکائی ویس کے درمیان کسی ثبوت اور پروف کے ساتھ مبارک ہو میں ابھی ایڈوانس مبارک بعد آپ کو دیتا ہوں اس چیز کی کہ آپ کا ہو گیا ہے آپ سر ابھی کم از کم نہ میں آپ کو ایک بس کا آرڈر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ اس کی سیٹیں کر کے مجھے ایک گھنٹے کے مطابق ٹھیک ہے میں تو چھوٹے رہو الفلیس لمباد میں رہتا ہوں تو ابھی ٹائم وہ ہے نو بج کے پنتالیس منٹ ٹھیک ہے اور آپ مجھے بے شک جو ہے نا ساڑھے دس والی جو بس ہے وہ پوری پوری اس کی سیٹیں دے دیں ٹھیک ہے سکائی ویس سے اور میں آپ کو نیٹ کیش پچھا دیتا ہوں آپ مجھے بتا دیں کس کانٹر سے ٹکڑ لینا ہے یہ سرہ سر جوٹھی بات ہے جو لوگ ما شاء اللہ سے نسل در نسل اور ایک خاندان کا یہاں پر سکائی ویس کا جو ہے وہ تعلق ہے ٹھیک ہے وہ کم از کم اس طرح کی کسی کمپنی کے ساتھ جو ہے نا وہ بزنس کرنا تو دور کی بات ہے سوچنا بھی گوارہ نہیں کریں گے ہاں اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو انڈ وینچر ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ شاید کسی اور طریقے سے کسی اور پیٹرن سے یا کسی اور نام سے یہ سکائی ویس کے ساتھ جائیں تو وہ شاید بن سکے لیکن آج کی اس وقت تک کی سورتی آل جو ہے وہ سارا سار ان کا جھوٹ ہے جو ادھر یہ ویس صاحب ایک محترم کے ریفنس سے گئے تھے اور انہوں نے پلائی اور وہاں پک چلے مگرہ بنا لی ٹھیک ہے تو شاید اس کو وہ کیش کرنا چاہ رہے ہیں اپنی سب کا روایات کو قائم رکھتے ہوئے بہت شکریہ میاں صاحب آپ نے وقت دیا ناظرین آپ نے ایک اور جو نوڑا بوکس میں نے کھولے آپ نے سن لیا کہ سکائی ویس سوشل ونگ کے جو سماجی شخصیت ہے صحافتی ذمہ داریاں بھی سر انجام دیتے ہیں ان کی زبانی آپ نے سن لیا اور آج سب سے اہم بات ایک اور ہے کہ بی فور یو کے انٹرنیشنل سپوکس پرسن شیخ شامی نے خود بھی تسلیم کر لیا ہے کہ منی روٹیشن ہو رہی ہے ان کی ویڈیو میں نے سنی آپ لوگوں نے بھی بی فور یو ممران نے بھی سنی ہوگی لیکن وہاں پہ ایک اور بات کہ انہوں نے یہ تو بات بتائی نہیں کہ بھئی نیب کے سامنے کیوں نہیں پیش ہوئے آپ دعویٰ کرتے ہیں چار سو ارب روپے کی انویسمنٹ لے کے آئے آپ دعویٰ کرتے ہیں لاکھوں خاندانوں کا رزق جڑا ہوا ہے تو جناب پاکستانی ادارے ہیں پاکستانی اداروں نے قوانین بنائے ہوئے ہیں آپ ان قوانین پر عمل درامت کیوں نہیں عورتیں اس کے علاوہ ہمارے پہ الزام مختلف گروپوں میں آئد ہوتا ہے کہ جناب ہم نے لیگل نوٹس بھی دیا وہ ڈر گئے وہ چھپ گئے وہ باگ گئے بلکہ شیخ شامی نے بھی یہ کہا کہ وارن گرفتاری جاری ہوگے تو جناب لیگل نوٹس کا ہم نے بھی جواب دے دیا ہے اور ہمارے پاس تمام دستویزات موجود ہیں ہم لوگ جتنے دستویزات کی بنا پر ہی پروگرام کرتے ہیں ہم کسی کے اوپر آپ کی طرح دوخہ نہیں دیتے فراڈ نہیں کرتے سوہانے خواب نہیں دکھاتے ہم تو وہ چیز بتاتے ہیں جو گراؤنڈ ریالٹی پہ موجود ہے آپ اگر اتنے ہی لیگلی ہوتے آپ کے جتنے بھی کاروبار تھے وہ اگر لیگل ہوتے تو آپ کے محبوب سی ای او خان صرف رحمان خان نیازی آج نیاب کے سامنے ضرور پیش ہوتے لیکن بہت سے آپ نے دعوے کی اپنے ویڈیو میں پہلا سچ تو آپ کو ہم نے سنا دیا فیداباد سکائی ویز کا جو سچ تھا وہ ناظرین بھی سن لیں اس کے علاوہ سب سے اہم بات وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بینک اکاؤنٹس فریض نہیں ہوئے تو ناظرین میزان بینک کے جتنے بھی ان کے اکاؤنٹس تھے انتیس کمپنیوں کے اکاؤنٹس تھے وہ فریض ہو چکے ہیں جو بات کہہ رہا ہوں ڈاکومنٹڈ پروف کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نائب نے آپ کو نوٹس نہیں بھیجا تو سی سی پیو لہور کو کیوں بھیجا گیا آپ کیونکہ پہلے نوٹس پہ پیش نہیں ہوئے بی فور یو کے حوالے سے میں نے آپ کو تعدہ ترین اطلاع سے اگاہ کر دیا کہ نائب کے سامنے پیش نہیں ہوئے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ